جیسے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات تیبہ میں ایک نظام کی حیثیت سے اللہ کی دین کو قائم دیا یہ ہے حضرت بہنی ہمارا عقیدہ ہے بلکہ کافی اہل سنت بائی جو ہیں وہ بھی ان پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میرے بعد بارہ خلیفہ ہوں گی اور یہ سب کی سب قوریٹ سے ہوں گی بلکہ بعضی روایات میں ہیں کہ پیغمبر نے یہ فرمایا کہ پہلا علی ہیں اور آخر میں مہدی ہیں شیعہ عقیدہ ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں اور سنے دو ہزار پچھپن کو شاید سامرہ میں آپ کی بلازد ہوئی ہیں آپ کا والد امام حسن عسکری ہے جو ہمارے گیاروہ امام ہیں اور وہ آج تک زندہ ہے اہل سنت کا کچھ عقیدہ ہے کہ نہیں وہ پیدا ہوں گے اور علامات بھی ہیں اس کے علامات کے ظہور کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا دجال کا خروج ہے سفیانی کا خروج ہے بہت علامات کافی علامات ہو چکے ہیں این ممکن تھا کہ جس طرح امام مہدی کی صفات اور علامات کے بارے میں واضح نشانیاں بیان کی گئیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی واضح بیان کوئی واضح حدیث ان کے خروج کی جگہ بھی تائین کر دیتا ہے ان کا ظہور ہوگا عرب میں اور یہ عرب میں ایک اسلامی حکومت قائم کریں گے تو ضمن میں ایک حدیث بڑی تیاری ہے بہت اہم ہے حضرت عمر سلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزوجہ محترمہ ہے وہ بیان فرماتی ہے کہ حضور نے اشارت فرمایا کہ ایک خلیفہ کے انتقال پر باہمی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی اس وقت ایک شخص مدینہ سے بھاگ کر بکے میں چھپ جائے گا یہ تو الفاظ حدیث کے میں اس میں اضافہ کر رہا ہوں کہ طالبا یہ اس لیے ہوگا کہ لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہوگے کہ اس کرائیسس میں نیشنل کرائیسس میں اس شخص کو آگے بڑھ کر کوئی رول پلے کرنا چاہیے یعنی کوئی ایسی شخصیت ہوگی جس سے یہ توقع ہو کہ وہ بیدان میں آ کر اور لوگوں کی رہنمائی کرے اور وہ اس سے بچ کر اور جا کر بچے میں چھپ جائے گا پھر لوگ اسے تلاش کریں گے اور تلاش کر کے پھر اس کے ہاتھ پر بیٹھ کریں گے خانہ کعبہ کے اندر حالانکہ وہ یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ اس کے ہاتھ پر بیٹھ کی جائے گا لیکن پھر یہ ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرح سے علامتیں بھی ظاہر ہوں گی اور پھر وہ جو ہے ایک حکومت مضبوط عرب میں قائم کریں گے لیکن ان کے لیے حکومت ان کے قائم کرنے کے لیے کسی مشرقی ملک سے فوجے جائے گی یا خرجو ناسم من المشرق یا اتعون علی المہدی علی سلطانہ یعنی یہ کہ مشرق کے کسی ملک سے عرب کے مشرق میں یا تین ملک آ جاتے ہیں ایران ہے افغانستان ہے پاکستان ہے تو میں نے نقیق کی افغانستان اور پاکستان انشاءاللہ تعالی زیادہ دیر میں لگے گی کہ یہ ملک ایک ملک بنے گی اور یہی سے وہ اسلامی حکومت کا پہلے آغاز ہوگا اور پھر یہاں سے فوجے چلیں گی کہ جو حضرت مہدی کی بھی مدد کریں گے ان کا ظہور مکہ معظمہ میں ہوگا مقام ابراہیم پر وہ اپنے ظہور کا اعلان کریں گے اللہ کے طرف سے ہوگا ہم خود نہیں بنائیں گے کیونکہ شیعہ نقطہ نظر ہی یہی ہیں کہ خلافت اور امامت اللہ کے طرف سے ہوگا سب سے اہم بات وہ موجزہ جو کہ اس کے آگے سر تسلیم خم کی بغیر چارہ نہیں ہے وہ یہ ہیں امام مہدی کے سب سے بری علامت یہ ہیں کہ جب ان کا ظہور ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کبھی ظہور عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اُتریں گے اور امام مہدی کے پیچھے نماز پڑیں گے علامات میں سے یہ ہے کہ اسلام کا نام باخرہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہے مملکت ہند میں ایک طرف تماشاں اسلام ہے پابند مسلمان ہے آزاد ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد اسلام صرف چند رکھت نمازوں کا اور مسجد کے تعمیر کا اور رمضان کے روزے کا نام نہیں ہے اسلام ایک نظام عدل کا نام وَمِنَاِ قُرْآنِ اللَّا دَرْسُ قرآن کے تدریس رہے گی قرآن پر عمل نہیں رہی البتہ آپ کتابوں کا مطالعہ کریں یقیناً آپ اس بات کو محسوس کریں گے کہ وہ علامات تقریباً تقریباً ستر اسیشی ست علامات پورے ہو چونے اِزَابَعُدَ الْقَرِيبُ وَقَرِبَ الْبَعِیِدُ امام زمانے کے ظہور کے علامات ہے کہ نزدیک دور اور دور نزدیک ہو آپ دیکھیں ہم یہاں بیٹے میں ہیں ہمارے آواز دنیا کے کہاں کہاں تک جا رہی ہیں کون کون سو رہا ہے دور نزدیک اور نزدیک جو ہیں وہ دور آج بات بیٹے میں اتنے جدائی ہیں کہ باپ بیٹے کو نہیں جاتا کہاں ہے بیٹے باپ کو کفت نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے یہ بھی ایک علامت ہے اِزَابَعُدَ الْبَعِیدُ وَقَرِيبُ ایک جملے اور ہے وَإِزَابَعُدَ قَبَالْحَدِيدُ وَعَلَى الْحَدِيدُ جب لوہے پہ لوہا چلے یہی غیر اس کا ٹائر بھی لوہے کا ہے اور پتری جو ہے وہ بھی لوہا کا ہے موسیقی 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 حضرت ابو ساکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجو نے اپنے بیٹے حسن کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا انقریب اس کی پوشت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام تمہارے نبی پر ہوگا اخلاق و عدات میں وہ نبی علیہ السلام جیسا ہوگا لیکن سورہ شکل میں مشابہت نہ ہوگی اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجو نے اس شخص کے عدل و انصاف کا واقعہ بیان کیا امام مہدی کا ظہور ایک ایسے موقع پر ہوگا جب مسلمانوں کے ایک خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا اور اس خلیفہ کے جگہ کسی شخص کو خلیفہ مقرر کرنے کا معاملہ در پیش ہوگا اور لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا اس کی تفصیل ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ یوں بیان فرما دی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خلیفہ کی موت کے